بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کیا اس کے نقصانات ہیں اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ریویو کر کے بتائیں گے تو معزیز ناظرین جس نے ہمارا پیچ لائک نہیں کیا وہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو جب آپ تک پہنچ سکیں یہ ارکے بادیاں ہیں اور یہ کرشی دوا کھانے کا ہے اب اس کے کیا خواس ہیں یہ حازمہ کرتا ہے ریاہ کو تعلیم کرتا ہے گرانی و نفخ اور پیشاب کی جلن کو زائل کرتا ہے نایتا جگر و گلتا مسانک کی امراض میں مفید ہیں یہ خاص کر کے اس جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے جن کو پیشاب کھنکے نہیں آتا یا بار بار جو ہے تکلیف ہوتی ہے حازمے کی کمزوری ہوتی ہے حازمہ درست نہیں ہوتا بدعزمی ہوتی ہے کے ہوتی ہے اور بعض دفعہ چھوٹے جو بچے ہیں ان کو خسرہ یا چہچے بغیرہ نکلتا ہے تو اس کے لئے یہ بہترین ہی ارک ہیں اور اس کے بہت بڑے فائدے ہیں یہ لی کو خارج کرتا ہے اور لوٹی کو کھانے کو حزم کرتا ہے زگر و مسانے کی کمزوری کے لئے یہ بہترین ہے یہ خالص مفادات کا بنایا گیا ہے اور اس کو جو ہے آدھا کپ روزانہ صبح کھانا کھانے کے بعد اور آدھا کپ پلات کو کھانا کھانے کے بعد آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر تکلیف زیادہ ہو تو دو مطبع استعمال کریں ورنہ ایک مطبع آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ہے گوبر نے بادیاں جتکہ میں ہم نے آپ کو فوائد بتا دی ہیں تو محجز ناظرین جس نے ہمارا پیج لائک نہیں کیا دوبارہ آپ سے روکیش ٹھیک اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھی گا